احمل کانسی کاروبار کے لیے امریکہ جانے والا پاکستانی شخص قاتل کیوں بن گیا ناظرین امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے لنگلی میں سینٹر انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کے مرکزی داخلی گیٹ کے سامنے ٹریفیک سگنل پر ریڈ لائٹ جگ مگاتی ہے اور گاڑیاں رک جاتی ہیں ان گاڑیوں میں سوار بیشتر لوگ اکیلے ہیں ماں سوائے ایک جوڑے کے جن کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اسی دوران ایک مسلح شخص گاڑیوں کے پیچھے سے برامد ہوتا ہے اور فیرنگ شروع کر دیتا ہے جس میں چند ہی لمحوں میں سی آئی اے کے دو اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہو جاتے ہیں گاڑیوں میں موجود تین خواتین کو خراج تک نہیں آتی حملے کے بعد یہ شخص اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو جاتا ہے یہ واقعہ آج سے ٹھیک اٹھائیس برس قبل یعنی پچیس جنوری انیس سو ترینوے کی صبح پیش آیا امریکہ پر نائن الیون کے حملے سے آٹھ سال قبل یعنی انیس سو ترینوے میں امریکہ کی انظامیہ پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ کہا جاتا تھا مقامی پولیس ایف بی آئی اور سی آئی اے تحقیقات میں شامل ہو جاتے ہیں اور ابتدائی تحقیقات کی بنیاد یہ تھی کہ یہ حملہ کسی کا ذاتی فیل تھا یا دہشتگردی کی منظم کاروائی تحقیقاتی اداروں کو جائے وقوع سے دس گولیوں کے خول اور بغیر چلی گولی ملتی ہے جس سے یہ نتیجہ اخص کیا جاتا ہے کہ حملہ آور کی بندوق جام ہو چکی تھی اس لیے گولی نہیں چل سکی حملے میں محفوظ رہنے والی خاتین کی مدد سے حملہ آور کا خاکہ تیار کیا گیا اور اخبارات میں اس کی تشہیر کی گئی عام شہریوں سے معلومات کے حصول کے لیے ایک فون لین وقت کر دی گئی جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے خول سے یہ معلوم ہوا کہ اس حملے میں ایک کے فور سیون جنی کلاشن کوف استعمال کی گئی تھی اس کے ساتھ فنگر پرنٹ کا پتہ لگایا گیا لیکن ملزم کا کوئی ریکار سرکاری سطح پر دستیاب نہیں تھا ایف بی آئی کی جانب سے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ تحقیقات کے لیے تینات کیے گئے خزشتہ سال ایپل پورٹ کاش کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے اس حملے کی تحقیقات کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں گیرٹ کے منطابق ورجینیا اور آس پاس کی ریاستوں میں ایک سال کے اندر کتنی کلاشن کوف فیروخت ہوئیں ابتدائی طور پر اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ایف بی آئی کو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں ایک ہزار کے قریب کلاشن کوف فیروخت ہوئیں جن میں سے ایک کلاشن کوف حملے سے تین دوز قبل خریدی گئی تھی خریدار کا نام احمل کانسی تھا احمل کانسی کا پورا نام احمل خان کانسی تھا ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ سکول اور شناختی کارڈ ریکارڈ میں ان کا نام میر احمل خان کانسی درج ہے لیکن اپنے نام کے برعکس وہ بلوچ نہیں بلکہ پتھان تھے احمل کانسی نے ابتدائی تعلیم گرامر سکول کوئٹہ سے حاصل کی تھی جبکہ گورنمنٹ ڈگری کالیج کوئٹہ سے گریجوئیشن کے بعد بلوچستان جنوریسٹی سے انگلیش لیٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی احمل کانسی انیس سو اکانوے میں امریکہ آئے تھے یہاں ان کا ایک دوست امریکہ کا مستقل ریائشی تھا جو ورجینیا میں رہتا تھا ان کے جہاں آنے کا مقصد ملک دیکھنا تھا اور اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی لائے تھے اور سوچا تھا کہ کچھ بزنس کر لیں گے سی آئی اے ہیڈکوارٹر پر حملے کے اگلے روز احمل کانسی پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے ایف بی آئی ایجنٹ بریڈلی گیرٹ پاکستان آئے انہوں نے احمل کانسی کے خاندان سے بھی ملاقات کی احمل کانسی کے خاندان نے انہیں بتایا کہ ان کی جنوری میں احمل کانسی سے ملاقات ہوئی تھی اور انہیں اس واقعے کے بارے میں سی این این سے معلوم ہوا تھا ایف بی آئی ایجنٹ گیرٹ کے مطابق جب ملزم کسی اور ملک کا شہری ہو تو معاملہ کٹھن ہو جاتا ہے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کوئٹا میں ایک مقامی کلرک نے کراچی میں امریکی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ کو احمل کانسی کی تلاش ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں ہم اس کو ایک مقصود مقام پر لا سکتے ہیں مگر اس کے لیے رقم درکار ہوگی گیرٹ کے مطابق ہم جالدی افغان قبائلی سربراہوں سے رابطے میں آگئے تصدیق کے لیے احمل کی تازہ تصویر فرام کی گئی اور اس کے بعد شیشے کا ایک گلاس امریکی حکام کو دیا گیا ان کا خیال تھا کہ اس پر احمل کانسی کے فنگر پرنٹ ہیں اس گلاس کو امریکہ بھیجا گیا جہاں فرانزک ٹیسٹ میں تصدیق کوئی کے انگلیوں کے یہ نشانات احمل کانسی کے ہیں سی آئی اے سٹیشن چیف ریجنل سیکورٹی افسر سٹیٹ ٹیپارٹمنٹ اور ایف بی آئی اے نے پاکستانی حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ان دنوں پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی مقبروں سے مل کر جتائے گیا کہ وہ احمل کو ایک مقصود جگہ پر لائیں گے یہ جگہ ڈیرہ غازی خان کا ایک ہوتل تھا احمل کانسی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے کچھ ساتھیوں نے انہیں کہا تھا کہ ڈیرہ غازی خان چلتے ہیں وہاں پر ان کی بزنس ڈیل ہے وہ کوئی سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں جبکہ رقم کی ادائیگی افغانستان میں ہوگی مجھے کہا کہ آپ پڑے لکے ہیں اردو بھی جانتے ہیں مجھے ان پر بھروسہ تھا سو میں ان کے ساتھ چل پڑا وہاں جا کر آدھی رات کو چھاپا پڑا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا ایجنٹ بریٹلی گیرٹ کے مطابق انہوں نے ایک مقامی جاسوس ہوتل بھی دیا جو وہاں کی خبر دے رہا تھا ان سمیت ایف بی آئی کے چار اہلکاروں نے کمیز سلوار پہنی اور روانہ ہو گئے جاسوس نے بتایا کہ وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر تین سو سترہ میں ہیں انہوں نے بتایا کہ مرکزی دروازہ کھولا رہتا ہے اور وہاں پر گارڈ بھی نہیں ہے وہ ہوتل کے داخلی دروازے پر پہنچے تو وہ اندر سے بند تھا انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک گارڈ آیا انہوں نے اس پر کابو پھا لیا اور اوپر کی بنزل کی طرف روانہ ہوئے مطلوبہ دروازہ بجایا اور بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے ایک دو بار دستک کے بعد دروازہ کھلا تو ایجنٹس اندر داخل ہوئے اور وہاں موجود مشتبہ شخص کو پکڑ لیا ناظرین اپنے بیان میں حملے کی وجہ بتاتے ہوئے ایمل کانسی نے کہا کہ انہیں غصہ تھا کیونکہ امریکی تیاروں نے عراق پر حملہ کیا تھا اور وہ سی آئی اے کی مسلم ممالک میں مداخلت کی وجہ سے بھی غصہ تھے اس کے علاوہ انہیں امریکی اتحادوں کی جانب سے پاکستانیوں کی ہلاکت پر بھی تشویش تھی ایمل نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ انہوں نے ایک کے فور سیون کلاشن کوف اور ڈیڑھ سو گولیاں خریدی تھی حملے والے روز انہوں نے اپنا ٹرک روکا اور جیسے ہی سرکشارے پر گاڑیاں رکی تو انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دیں انہوں نے دس گولیاں چلائیں اور پانچ افراد کو نشانہ بنایا جن کے سینوں پر نشانہ لگایا خواتین پر گولی نہ چلانے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ایمل کانسی کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی کے خلاف لہور ہائی کورٹ میں اس وقت بھی ایک درخواست دیرے سماعت ہے جس میں گزارش کی گئی تھی کہ اس وقت کے وزیر آزم میاں نواز شریف اور پنجاب کے وزیر علی شابہ شریف کے خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے پاکستانی شہری کی گرفتاری میں ساتھ دیا اور غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل کرنے میں مدد فرام کی ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی اسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ اللہ نگے بان